وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا اے جتنے بندے بیٹے ہو بے جا جھنگیا بے جا انہوں نے انہوں نے کھلوڑ دینے نہیں سکی بے جا بے جا انہوں نے کہتے ہیں اتنی محبت ہے جے جے پائیہ جے اتنی محبت ہے نال بولو وہ جو نہ تھے تو پھر کچھ بھی پورا مجمعین کر کے بولے وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا یہ زمین بھی آسمان بھی جنت بھی کلم بھی لو بھی عرش فرش نبی رسول پیغمبر جبرید، وید، قرآن، توران، انجید، بیت المقدس، کعبہ، زبا مروہ، زمزم، جودی پہاڑ، آدم، نوح، شیس، کائنات میں کچھ نہ ہوتا کوئی ایسا بھی نہ ہوتا جو اسے اللہ کہہ سکے تاجدار ختم لبور، لبیت، 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 یا رسول اللہ، لبیت، 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 سوحان اللہ اے 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 رکارے میں چہدر علیہ سنگی کے لوگوں کو یہ بول دے رہی نا ہے میرے کلیجے دے ساٹھا ہے اے رسول اللہ پہ اے نعرہ اے رسال یا رسول اللہ سنیوں جھاگوں گدا دیوں گدا دیوں جھکر مصطفیٰ کا ہو تو تم سن ہوئے پڑے ہو سنی سنت والے کو کہتے ہیں سن کو نہیں کہتے ہیں آپ سن سے سننی ہے یا سنت سے سننی ہے بولو سنت سے سننی سن سے ہے یا سنت سے سنت سے تو بولو نعرہ اے رسال اتنا اجہ بولو کہ مولانا سردارہ مدہان دی کبر تک آواز جائے نعرہ اے رسال یا رسول اللہ اے رسول اللہ اے رسول اللہ درنے کیا آئے ہیں ہمجانا درنے کیا آئے ہیں یا کیا لینے آئے ہیں ذکر مصطفیٰ کرنے ذکر مصطفیٰ سننے اوہ خدا دے ہو بنے ہوئے حضور دی ایک بارک ذات ایسی ہے بنانے نے بنایا اوہ آشک بیکھنے نے بیکھیا اوہ آشک جے جبریل آیا بھئی رہ کے اوہ آشک جے کہیں کلمہ پڑے آکے ہوں بھئی آشک قسم رابدی جیڑا سامنے آتا گیا بھٹا بھی ہے تو وہ آشک اللہ اللہ جس نے دیکھا دل دے بیٹھا خود خدا نے بنایا لیکن رب کعبہ کی قسم ہے قرآن پڑو ایسے لگتا ہے جیسے پران آشک معشوق کا تذکرہ کر رہا ہے واہ 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 قرآن قرآن اے بزرگ پھر سنو پڑو نا قرآن ایک قرآن پڑتا ہے مولوی ایسے نہیں آشک بن کے پڑو ایسے لگتا ہے پران محب محبوب دے ناز پہ آتا ہے آہ دے کون جنہوں اللہ آدھے جنہوں کے آدھے اللہ اللہ لپیک 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 ہم نے کامل کار کیا ہے ہم نے کامل کار کیا ہے ہم نے کامل کار کیا ہے کہ زمین و آسمان کا وہ خالق نہیں آسمانوں کا بھی خالق وہ زمینوں کا بھی خالق وہ جنت اور دوزد کا مالک بھی وہ موت اور آجاد کا خالق بھی وہ جو چاہتا ہے جب چاہتا ہے جہاں چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے اتنا بڑا رب کس کے ہوتھوں کی قسم کھاتا ہے اس کے سوا کوئی اور رب نہیں ہے قادر مطلق ہے مگر وہ یہ تو بھرما رہا ہے یا محمد کل آختم یتلو بو ردائی وانا عطلو بو ردائی اے حبیب پیارے میں نے جو بھی بنایا ہے ایک یہ چاہتا ہے کہ میں اس سے راضی ہو جاؤں پر مجھ سے پوچھ تو صحیح کہ تیرا رب کیا چاہتا ہے یہ چاہتے ہیں میں راضی ہو جاؤں اور میں چاہتا ہوں محمد راضی ہو جائے اور بولو تاجدارِ ختمِ نبو 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 رسال اے باق ایک سرکار دی اللہ نے تائنات بنا ہی سرکار کے لئے نبی اور رسولوں پر غمروں کا سلسلہ کیوں جاری ہوا ہے صرف اللہ نے ایک منمنا مقصود سی کن کھول کے سنو فیصلہ بادوالے ہو اگر صرف توحید مقصود ہے خدا کو سوالاکھ نبی یہ کیوں کہتے ہیں سرکار کا نام کیوں لیتے ہیں حضور کے تھے پیدا ہوئے ظاہران مکہ وچ اے سارے نبی چتنے بھی ہیں سوالاکھ کے لگ پاک ایک ایک نبی نے آمنہ کے لال کا نام لیا ہے آتے تیرا کیا کوئی سوان اللہ اگر مقصود توحید تھی وہ صرف اللہ کا نام لیتے ہیں اور چھوٹی ارے ایک کیوں یہ کہتا ہے میں غلام ہوں آقا آ رہے ہیں میں نوکر ہوں مالک آ رہا ہے حضرت انساء نے تو یہاں تک کہا فوق ماری انہیان وہ کھنلا بگیوں فوق ماری لنگڑے تلولے بندے سہی ہوگے فوق ماری برس والے ٹھیک ہوگے فوق ماری مردے اٹھ کے کھلوگے قرآن اس کا شائد ہے کہ اس شبھ میں عیسیٰ کی شبھ میں عیسیٰ پاک کی شبھ میں وہ تاثیر رب نے رکھی مردے کھلوگے انہیان وکھا لبیاں ٹنڈے تلنجے ٹرن لگے ٹاہت حرکت کرنے لگے ایک دن آپ کے خلیفے نے ایک دن آپ کے خادم خاص نے تخلیل میں پوچھا قسم آپ کو اس کی جس نے آپ کو بغیر باب کے پیدر کیا ہے اس رب کی قسم ہے کہ آپ پڑھ کے پھوکتے ہو تو آپ سن اس رب کی قسم ہے نام محمد پڑھ کے دن حق محمد یا محمد اور یہ حق محمد یا محمد اور اے جڑے بزرگ چشتی بیٹھے ہوئے میرا بھی وہ اے جڑے چشتی بزرگ بیٹھے ہوئے میرا بھی بابا ہے فریض الدین آپ کے بھی بابا ہے حضرت بابا فریض الدین کے پاس ایک خوال آیا نام تھا ابن بکر اس نے قوالی سنائی جان لگا انہیں کہ بابا جی اجازت ہے کا اجازت ہے اجازت بول بھی مانگے یا خطیب مانگے یا قوال مانگے یا لقیب مانگے تو اجازت کا مطلب ہوتا ہے لفافا کوئی بات سمجھتی ہے اگلی بھی کہیے آپ انہیں کو کہہ دوں ابھی رجبی کو اگر میں کہہ دیں تمہیں اجازت ہے اچھا میرے اجازت ہے احمد اللہ احمد اللہ وہ یہ کوئی بھی کی بات نہیں ہے پرانی بات ہے یہ ہزار سال پہلے میں یہی کہا ہزار سال پہلے اپنی دیں یہ ہے وہ قوال نے قوالی کر کے بابے نے انہیں اجازت انہیں اجازت ہے وہ کہاں کبلا نکنے کے بچے نے نری اجازت نہیں کچھ دے ہو تو باب فریض نے آئیں اور ماں دیکھا یہ چشتی بائی سنیں دل میں جو نکلنا ہے گال ساری سرکار دیئے یہ نہ نکلے تمہاری توانو گاٹو لیڈا تو سمجھ کو گال میں کچھے لیا ہیں یہ تو ادھر انسیٰ پاک کی بات سنائیے کیونکہ یہ چشتی حضرات ہیں چشتیوں کو فریض سے بہتر بات سمجھ نہیں آسکے یہ پکی گال ہے جو کوئی جسدہ عاشق ہوئے گال اسے نہیں ادھر قادری کوئی بیٹا ہو تو اس کے لیے میرے بابا عبدالقادر کا نام کا بھی ہے چشتی بیٹھاؤ تو اس کے لیے فریض الدین کا نام کا بھی ہے ایک قدرتی جلاندے معاملات نے جتھے جتھے دل غلے ہے پر کن کھول کے سن لاؤ پاوے شیشہ قادریوں دا ہوئے یا شیشہ نقشبنیوں دا ہوئے یا شیشہ چشتیوں دا ہوئے سامنے جاؤ تمہیں شیشے میں چلوائے مصطفیٰ نظر آئے گا گن ساری سرکار دیئے گن ساری سرکار دیئے لو جی بابے راں کیا بھئی ادھر دیکھا تھا ہے بھائی اس روایت کے بیان کرنے والے کا نام ہے شاہ نظر مدین اولیاء محبوبی اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ونور اللہ مرکدہ الشریف ونور اللہ میں فیوزے ہی اللہ پاس ان کی قبر عطر سے ہم کو ذروں سے مورتا فرمائے اوہ جڑائیں کے جنے بارے میں جدرد علامہ اقبال فرماندن بڑی جناب ہے تیری انچا مقام ہے تیرا عالی جناب ہے تیری انچا مقام ہے تیرا فرشتے جس کو پڑھتے ہیں وہ نام ہے تیرا اے شاہ نظر مدین اولیاء پا جناب جناب حضر اوہ راوی ہیں جناب انشاءات فرماتے ہیں کہ باب فرید نے کیا کیا خجوراں کھا دیوں نے سلسلیا اٹھے گھٹلیاں پہیاں سر اپنی زمان اس کے انہوں نے ہوا دی اوہ گھٹکاں اوہ گھٹکاں بابے انہوں نے چکیاں اٹھے کتنیاں اوہ چک کے بابے نے پھوک ماری اس قوال نوں دے رہی تھی اوہ قوال کو فتح ہے کہ کیاں دا ہے پزرد جی اے میں جا کے لامانگا اوہ گھڑنیاں وڈیاں ہونگیاں پھل لگو گا اے ویسلا بابا موڑ میں کھاوانگا آپ نے فرمایا سبال کے لہجے کی راج ڈاکوب تیرے نے وہ نے کہا ہے انہوں کیاں کھسنا ہے آپ نے فرمایا کھول کے ویختے سے تو مٹھی بانگی کی جب اس نے تو گھٹکیں تھی جب کھولی تو سونے کی ڈلیاں تھی کوئی غالی سمجھ آئیے اب پاس کھڑے ہونے نظام الدین علیاء دیکھ رہے تھے وہ بندہ تو لے کے ٹر گیا گٹکوں سونے دیا لے کے ٹر گیا بہت بھی جائے نظام الدین علیاء فرماتے ہیں میں کھولیاں تکیا بابے رنوں میں نیڑے میں میں کہا بابا حضور شیخ المشاہ کیے تو فرمایا بھوکا گیا کہ شہ پڑھ کے بھوکی ہے اوہ یاد رکھو جو جملہ انساء پاک نے اپنی امت سے فرمایا تھا وہی جملہ پاک پٹن میں فرید نے دھرایا فرمایا بابا نظام ہم نے کیا پڑھ کے بھوکنا ہے کال بھی نام محمد پڑھتے تھے آج بھی نام محمد پڑھتے ہیں ہونو بولو تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اے گال ساری سرکار دی اے میرے بچیوں میرے کلیجے دے ٹکڑے ہو انی محبت کرو حضور پاک نت اتنا عشق کرو حضور پاک کے ساتھ اتنا عشق کرو اتنا عشق کرو قسم خدا کی یہ جو تمہیں ڈراتے پڑھاتے ہیں مگر تم کیوں کہتے ہو تمہاری قبروں میں ہوگا کیوں کہتے ہو تمہاری قبروں میں ہوگا اتنی عدیث بھی تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ نے فرمایا بندہ جیسے گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسے کرتا ہوں تم گمان سب کٹھوئے کنا گو گمان ظلوہ مصطفیٰ کارا وہ جن لوگوں کے لئے روایات عجور نے بیان کیا تمہیں ہوں رب کعبار کی قسم ہے محبت والوں کے اس لیے حضور نے پوری امت میں محبت والوں کے لئے یہ سلسلہ جدا رکھا ہے یہ جملہ سنو بھئی محبت والوں کا معاملہ وہ نہیں ہے پھر سنو محبت والوں کا معاملہ وہ اچھا بولو کلمہ پڑھن آلیاں دا سارے آل ایک نہیں پھر سنو لوگ کھول کے سارے آل ایک اچھا مجمع بولو ایک پھر بولو ایک نہیں سارے بولو ایک محبت کرنے والوں کو یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے درنا ضرور چاہیے مگر اس بات سے کہیں حضور کی گستاخی نہ ہو جائے درنا ضرور چاہیے مگر اس بات سے کہیں دامنے مصطفیٰ نہ چھوٹ جائے درنا ضرور چاہیے پر اس بات سے ایک ریس ہم بے عدمی دی وجہ تو مارے نہ جائے آگے نہ ڈراؤ فکر بھرد کر کے نہ حق وقت کیوں ضائع کروں اس کو خود ہی لاج ہوگی جس کا کہلاتا ہوں حضور جانے اور قبر جانے اس دنیا میں بس حضور کے ہو جاؤں جہی سب کے برید ہیں یہی طریقہ انبیاء ہے یہی انداز سیابہ ہے یہی درس اہل بیت ہے یہی علماء حقہ کی تبلیغ ہے اور یہی عاشقوں کا اعلان ہے مصطفیٰ کا ہو جا پھر مصطفیٰ جانے ہو خدا جاتا میں قسم کتھا کر کہتا ہوں محبت کرنے والے کا معاملہ عام نہیں ہے پھر بولو توجہ جی اے آخری جملے سنڑو محبت کرنے والے کا معاملہ عام ہے پورا مجمع پھر بولے اور ایک گھر میں تو انہوں نے سنانا کا در میری حال تک ہو حضور پاک نے فرمایا اپنی امت نسیابانو فرمایا جو درود پڑے امت میں مجھ پر اے آخری گھر سنو جو مجھ پر کیا پڑے مجمع بولے اچھا کیا پڑے فرمایا میری قبر پر ایک فرشتہ ہوں گا وہ مجھے کہے گا اور فلانا فلانے دا پتر فلانے دا پوترہ وہ وٹوے سمروے پٹوے وڑائچے گجرے جو بلاوی ہے رزویے سیدیے چکرالویے کوئی بھی ہے یا رسول اللہ اس نے آپ پر درود بھیجا کتنی واری سو واری حضور برماتے ہیں میرے پاس کون جاتا ہے اس نے درود پڑا فرشتہ پہنچاتا ہے اب کن کھول کے سنو فیصلہ بات دے غیرت منجوان حضور نے ایک نمہ خموشی تیار کی پھر سے آوازیں برمایا اور اب سنو سب کا درود فرشتہ نہیں لے گا اے ناکو سارے ایک نے اے وی خام غا پترو ڈرو نہ ڈرو حضور دی بھی عدوی دوں ذرا خوب نہ رکھو ناکے حضور دے مار دے جاؤ قبر روشن ہوندی چلی جائے یہ حدیث میں سنا دا ہوا اس شیر مال حضور حضور برنوی نے کٹ کڑا کے دے تھے حضور برنوی نے کسے بندے کیا عشق دی اگلہ عشق دی اگلہ عشق دی اگلہ کر دے ہو اے امت تم عمل اللہ پاس تھوڑا ڈراؤ آگے سے جواب پتہ ہے کیا دیا ایک مولوی نے یہ مشورہ دیا حضور کو قبر کالی ہے اس کی واشق بھی ہے لہاد میں عشق رخ شاہ کا دانگ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے آپ نے برمایا تم مجھے قبر کی اندھیرے سے دراتے ہو ہم جانتے ہیں قبر اندھیری ہے ہم اس اندھیرے کا علاج چراغ کی صورت میں لے کر جا رہے ہیں اور وہ چراغ کچھ اور نہیں عشق مصطفیٰ ہے تبچھو 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 اچھا حضور نے فرمایا سب کا درود فرشتے اینڈ کر کے دس فرشتے اچھا جی اب ہم سب نے درود پڑا حضور نے پڑھایا پڑھوایا نا کتنا اچھا ہے انہوں نے کہا ہلو سے درود اچھا یہی کہا نا درود آپ نے بھی پڑھا میں نے بھی پڑھا حضرت جی نے بھی پڑھا حضرت جی نے بھی پڑھا اس مجمع نے بھی پڑھا آپ نے بھی پڑھا اس مہکلے بھی پڑھے ہیں سنیاں برمایا درود سارے پڑھتے ہیں فرشتے سب کے درود میں نہیں ہیں کان کھول کے سنیں فرمایا اسماؤ صلاح تعالی محبتی میری امت میں وہ لوگ جن کے قلب پر میرے نام کی مورد لگی ہوئی ہیں اور جن کے خون میں میرا عشق دھوڑتا ہے جب وہ درود پڑھیں فرشتے بیچ میں سے آٹھ جاتے ہیں محمد اپنے کھان سے ستے ہیں یہ دا مطلب ہے سارے دا معاملہ ایک اچھا بولو پھر وعدہ کرو حضور نال محبت کرانگے انی محبت کرانگے جن سے عبا محبت کی تھی انجھ کرانگے جن سے عبا منیاں انجھ منانگے جن سے عبا دا مننا ہے پترو تو نمازہ میں پھر گئے حضور علیہ پاسے اس طرح محبت کرو گے دا سے عبا حضور دا پشاہ مبارک پی گئے امہ امن پیالے میں حضور دا پشاہ مبارک پی گئی ہو حضرت مالک بن سنان حضور دا خون مبارک پی گئے عبداللہ بن مسعود عبداللہ بن زبیر نبی پاک دا پچھنیاں حضور مبارک پی گئے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے سوٹی حضور دی اپنے سینے تے رکھنے دی وسیعت کیتی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے نبی پاک دے ناخن زمین میں دفن نہیں کیتے بلکہ وسیعت کیتی زنانینوں میں بہت امہ مریاں کھا بچ رکھنا مجھے آمال پر بروسہ نہیں ہے مصطفیٰ کے ناخنوں پر بروسہ ہے حضرت خالد بن ولیل انہوں نے ٹوپی بچے اپنے بال مبارک سیتے صحابہ اکرام نے حضور دے پانی دا وزود پانی دھلے ڈھگڑ نہیں دھتا حضور علیہ السلام جالوہ آپ مبارک اپنے موہاں کے ملیا حضور علیہ السلام نے انہی محبت کیتی اگر باپ کسی کا مخالب حضور کے ہوا تو اس کی گردن کاتی اگر بھائی مخالب ہوا تو اس کی گردن کاتی اگر بیوی مخالب ہوئی تو اس کی گردن کاتی اور پوری دنیا میں اعلان کر دیا ہماری ماں ہمارے باپ ہماری عزت اس نالین پر قربان جس نے محمد عربی کے قدم کے بو سے دیئے بس میری تقریر پوری ہوئی میری اس درخواست کے ساتھ میرا یہی پیغام تھا زندہ رہو تو حضور کے ہو کر رہنا اور فوت ہو حضور کے ہو کر فوت ہونا قبر میں خدا کی قسم آلہ عزب ریلوی نے ایک بات فرمائی ہے آلہ عزب فرماتے ہیں کہ قبر میں لہرائیں گے تاہش رچشمیں نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی اے دیوانے اپنا نعرہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا رسول اللہ کا نعرہ پکا لے پھر ادھر تیری رون ٹکلنے کی دیر ہے ادھر آمنہ کا لال قبر میں جلوہ گھر ہو جائے میں یہ جتنے حضرات صوفیہ ہیں ان کا شکر گزاروں قبلہ عزیز صاحب قبلہ پھر غلام مصطفی صاحب آپ کا بھی حضرت صاحب قبلہ کبھی آپ کا بھی قبلہ حضور آپ کے اسماع مجھے آتے ہوتے تو آپ کا اس میں گرامی بھی ملیتا اور اس پہ میری کوئی رقی برابر بھی شان کم نہیں ہونی آپ کا نام لینے سے مجھے کوئی پرشانی اور ٹنشن نہیں ہے آپ کے چمکتے ہوئے چیرے اور آپ کی یہ نشانیاں اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے اشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا آپ ہمیں اچھے لگ سے ہو ہم آپ کے نام تو نہیں جانتے مگر ہمیں ہر وہ بندہ اچھا لگتا ہے جس کے گلے میں یا جس کے سر پر کوئی نشانی ہوتی ہے کسی آستانے سے ہمیں امید لگ جاتی ہے کہ یہ ہیں تیرے ہم ہیں ان کے ہوئے ہم تیرے ہم تیرے ہم تیرے ہم تیرے